برائن جو کی اپنے ٹیم کے ساتھ آوٹر اسپیس میں ایک مشن پر ہوتا ہے جہاں پر اسے اچانک سے ایک عجیب چیز دکھائے دیتا ہے جو کی دیکھتے ہی دیکھتے ان پر حملہ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے جو جو کی اسپیس شٹل کے اندر اس بات سے انجان ہوتی ہے وہ اس حملے کے جھٹکوں کے وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے حالانکہ باہر اس سے بھی برا حال ہوتا ہے کیونکہ برائن اس حملے کے وجہ سے اپنے دوست کو کھو دیتا ہے اس لئے وہ جو کو بھی کھونے کے ڈر سے جلدی سے اس شٹل کو پریتھوی پر لینڈ کرتا ہے جس میں وہ اس دوران اس چیز کو جس نے ان پر حملہ کیا تھا وہ اس کو چاند کے اندر جاتا ہوا دیکھتا ہے جو کی وہ پریتھوی پر لوٹنے کے بعد انویسٹیگیشن کے دوران بھی بتاتا ہے لیکن اس کے باتوں پر کوئی بھی ریشواس نہیں کرتا یہاں تک کی جو بھی نہیں جس کے وجہ سے برائن اپنے جوب کے ساتھ ساتھ اپنا فیملی بھی کھو دیتا ہے لیکن یہ سیچویشن تب بدلتا ہے جب ناسا کو یہ پتا چلتا ہے کہ کسی انجان فورس کے وجہ سے چاند اپنے اوربیٹ سے ہٹ گیا ہے جو کی بہت ہی جلد پریتھوی سے ٹکرانے والا ہے حالانکہ اس بات کا پتہ سب سے پہلے کیسی کو چلتا ہے جو کی ویسے تو کوئی سائنٹیسٹ یا ایسٹرونٹ نہیں ہوتا لیکن وہ بہت سمارٹ ہوتا ہے حالانکہ وہ کئی کوششوں کے باوجود بھی ناسا سے کانٹیکٹ نہیں کر پاتا اور نہ ہی بہار اس کے ان باتوں پر کوئی اشواس کرتا ہے اس لئے وہ کوئی اور چارہ نہ پا کر برائن سے ملنے جاتا ہے اس امید میں کہ وہ برائن کے جریعے ناسا کو کانٹیکٹ کر پائے گا حالانکہ کیسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ برائن کو ناسا چھوڑے دس سال ہو چکے ہیں اور نہ ہی برائن کو کیسی کے اس بات پر بھروسہ ہوتا ہے کہ چاند اپنے اوربیٹ سے ہٹ گیا ہے اس لئے اسے فالتو بکواس مان کر برائن چلا جاتا ہے پر وہیں دوسرے طرف ناسا میں ناسا کے سائنٹیسٹ کو بھی چاند کے اوربیٹ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے یہاں تک کہ انہیں وہ گھنڈھا بھی دکھائے دیتا ہے جس کے بارے میں برائن نے انہیں دس سال پہلے بتایا تھا پر اب جب یہ سب باتیں ٹاپ سیکرٹ ہوتا ہے تو ایسے میں ناسا کا چیف اس بات کو سیکرٹ رکھتے ہوئے کچھ ایسٹرنوٹ کو چاند میں بھیج کر اس گھڑے کی جانچ کرنے کے لئے بولتا ہے لیکن بدقسمتی سے ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ پہلا تو کیسی اس سیکرٹ کو آلرڈی لیگ کر چکا ہوتا ہے اور دوسرا جن ایسٹرنوٹس کو چاند پر جانچ کیلئے بھیجا جاتا ہے وہ اسی انجان چیز کے وجہ سے مارے جاتے ہیں جس کے بارے میں برائن نے ان کو بتایا تھا حالانکہ وہ سب اس چیز کو کسی ایلین کا اے آئی ٹیکنلوجی سمجھتے ہیں جو کی ہر ایک اس چیز پر حملہ کرتا ہے جو کی کسی طرح کا سگنل دیتا ہو جس کو دیکھ کر جو یہ بھی نوٹس کرتی ہے کہ جب بھی وہ اے آئی چاند سے باہر نکلتا ہے تب تب چاند اپنے آپ اپنے اوربٹ پر جانے لگتا ہے لیکن اب جب چاند کو پریتھوی سے ٹکرانے میں صرف ایک ہی ہفتے کا وقت رہتا ہے تو ایسے میں اس چیز پر کوئی بھی دھیان نہیں دیتا بلکہ سب ہی خود کو بچانے کے بارے میں سوچتے ہیں جس کے وجہ سے جو کو ایسا کوئی بھی ایسٹرنوٹ نہیں ملتا جو کی پریتھوی کو بچانے کا کوشش بھی کرے اس لیے ایسے میں جو برائن کو لینے کے لیے کچھ ملٹری کو بھیجتی ہے جو کی چاند کا نیو سننے کے بعد کیسی کے پاس گیا ہوتا ہے اس لیے برائن کے کہنے پر وہ لوگ کیسی کو بھی ناسا لے کر آتے ہیں جہاں کیسی سب کو اپنے تھیوری کے بارے میں بتاتا ہے جس میں اس کے مطابق چاند دراصل ایک میگا سٹرکچر ہے جو کی اپنے آپ نہیں بلکہ اس کو بنایا گیا ہے جس کو سننے کے بعد برائن اور جو اسے پاگل سمجھتے ہیں پر فلحال اب جب چاند کے نزدیک آنے کے وجہ سے موسن بگڑ رہا تھا تو ایسے میں انہیں جلدی سے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ تینوں اسپیس کے اس چیز کو ایک ٹیکنولوجی مان کر ہی اس کو ای ایم پی کے مدد سے روکنے کے بارے میں سوچتے ہیں اس لیے تینوں ایک ای ای ایم پی ڈیوائز لے کر لانچ کے لیے تیار ہوتے ہیں اور سنامی سے بچتے بچتے وہ اسپیس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جہاں پر جاتے ہیں وہ اس ای ای کے حملے سے بچنے کے لیے اپنے شٹل کو بند کر دیتے ہیں تاکہ اس سے کوئی سگنل نہ نکلے پر کیسی کے فون کے وجہ سے وہ ای ای ان پر حملہ کر دیتا ہے اس لیے برائن اس سے بچنے کے لیے کیسی کے فون کو توڑ کر جلدی سے اس گڑھے کے طرف بڑھتا ہے جو کی بہت گہرا ہوتا ہے حالانکہ وہی اس کے دوسرے طرف پریتھوی کا حالات بہت خراب ہوتا ہے کیونکہ چاند کے بہت زیادہ قریب ہونے کے وجہ سے پریتھوی کے گریویٹی کے قارن چاند کے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں اور چاند کا زیادہ قریب ہونے کے قارن پریتھوی کا ایٹموسفیر بھی چاند پر جانے لگتا ہے یعنی کہ پریتھوی کو اکسیزن چاند پر جانے لگتا ہے اس لیے برائن کو جو کرنا تھا جلدی سے کرنا تھا لیکن جیسے ہی برائن چاند کے پور تک پہنچتا ہے وہ وہاں جا کر جو بھی دیکھتا ہے اسے اس پر وشواس نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایک بڑے سے جائروس انسر کے ساتھ ساتھ ایک منیچر سن بھی ہوتا ہے یعنی کہ کیسی کا تھیوری صحیح ہوتا ہے کہ چاند کو کسی نے بنایا ہے لیکن کس نے یہ اب بھی ایک مسٹری ہوتا ہے جس میں برائن اتنا دھیان نہ دے کر اس اے آئی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اس کو ای ایم پی سے ختم کرنے کے لیے پر تب ہی اچانک برائن کے شیٹل کو کوئی کنٹرول کرنے لگتا ہے اور اسے اس اے آئی سے دور ایک ہیٹ پوارٹر میں کریش کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ان کے شیٹل سے اوکسیزن لیک ہونے لگتا ہے اور وہ تینوں اوکسیزن میں کمی ہونے کے وجہ سے بھیوش ہو جاتے ہیں پر جب برائن کا آنکھ کھلتا ہے وہ تب خود کو ایک الگ ہی روم میں پاتا ہے جہاں کا ٹیکنالوجی اتنا ایڈوانس ہوتا ہے کہ اس کا پروگرام برائن سے اس کے دماغ کے اندر ہی بات کرنے لگتا ہے جہاں برائن کو یہ پتا چلتا ہے کہ انسانوں نے ہی کروڑوں سالوں پہلے اس چاند کو بنایا تھا تاکہ پرچھوی پر جیون پنپ سکے جس میں اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے مدد کے لیے اس اے آئی کو بنایا تھا لیکن بعد میں چل کر وہ اے آئی الٹا انسانوں کو ہی مارنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں اور اے آئی کی بھی جنگ چھڑ گیا جس کے وجہ سے پورا مانو جاتی ختم ہو گیا لیکن اس جنگ کے آخری دنوں میں وہ اس چاند کو دوسرے سولر سسٹم تک بھیجنے میں کامیاب رہے تاکہ انسانی نسل پھر سے پنپ سکے جس کو سننے کے بعد یہ سب برائن کیسی اور جو کو بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ چاند کا پروگرام اس اے آئی کو ختم کرنے میں ان کے مدد کرے گا کیونکہ چاند کو انسانوں کو بچانے کے لیے پروگرام کیا گیا ہوتا ہے اس لئے وہ پروگرام برائن کے شٹل کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپگریڈ بھی کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس ای 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 پی ڈیوائس کو بھی اپگریڈ کر دیتا ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس ڈیوائس کو اب بھی مینوالی کنٹرول کرنا پڑتا ہے یعنی کہ کسی کو اس ای 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 پی کو خود ہی چلانا ہوگا اور وہ بھی بہت جلد کیونکہ چاند پریتھوی کے بہت قریب پہنچ چکا ہوتا ہے حالانکہ برائن خود اس ای 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 پی کو چلانے کی بات کرتا ہے لیکن جو اسے منع کر دیتی ہے اس لئے اسی بحث کے بیچ موقع دیکھتے ہوئے کیسی ان دونوں کو بچاتے ہوئے خود ای 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 کو ختم کر دیتا ہے جس کے ختم ہوتے ہی چاند پریتھوی سے دور جانے لگتا ہے اور ایک بار پھر اپنے اوربٹ کے طرف بڑھنے لگتا ہے حالانکہ ان سب کے دوران چاند پریتھوی کے اتنے نزدیک آ چکا ہوتا ہے کی برائن چاند کے اس گڑھے سے نکلتے ہی پریتھوی تک پہنچ جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں آپ سے پھر ملوں گا کچھ نئے اور ایسے ہی انوکھے موویز کے ساتھ اگر آپ کا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹل دن گوڈ بائی and بی سیف